سوال نمبر بیوان صدقت الفطر میں اناج دینا چاہیے یا رقم صدقت الفطر میں اناج یعنی کھانے کی چیز دینا چاہیے رقم نہیں رقم نہیں ہم لوگ بہت سست ہو گئے کون لائے گا کون لے جائے گا انسلٹ بھی ہوتا اس میں تا لے جانے کا پوتے اٹھا کے گوری اٹھا کے لوگوں کے پاس آپ اس کو اٹھا کے لے جائیں آپ دیکھ آئے فقراء رقم نہیں دیں آپ کیا دیں اناج دیں قولتے ہیں وہ لوگ جوتے چپل کے لیے نہیں ہو وہ کس کے لیے ہیں کھانے کے لیے ہیں تو فطرہ جو ہے رقم نہیں دینا چاہیے وہ اناج دینا چاہیے جو پبلک کھاتی ہیں یہ نہیں کہ آپ رہے کہ میں جو کھاتے وہ یہاں دے رہے آن تو جو یہاں کھاتے ہیں چاول ہے یہ ہوں ہے یا جو بھی چیزیں ہیں جو یہاں کا طعام ہے وہ طعام آپ دیں جو لوگ کھاتے ہیں وہ دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ہم کو یہ روایت ملتی ہے آپ نے فرمایا کھانے میں سے ایک ساں فطرے کے طور پر دو کھانے میں سے ایک ساں دو یعنی کھانے کی چیزیں دو تاکہ کوئی عید کے دن بھوکا نہ رہے اس کو امام بیحقی نے اپنی کتاب اس سنن القبرہ میں روایت کیا اور یہ صحیح روایت سے تو جب تک کہ مجبور آدمی نہیں ہوں کئی ساں تا بعض وقت نہیں دیتا نہیں دیتا دوسری خریداریں بھی پھسا رہتا ہے اور این عید کی نماز کا وقت آتا ہے اب دکان بھی کھلی نہیں زبا میں اور عید کی نماز کا وقت بھی ہو گیا اور کیا کرے آدمی تو ایسے وقت میں پریشان ہو کر آدمی کا فطرہ بھی رہ جاتا ہے پھر مجبوری میں کیا کرے ایسے وقت میں اگر مجبوری میں جو فقراء اس کو دکھائی دیتے ہیں ان کو دے دیتا ہے تو چل جائے لیکن اتنی مجبوری کیوں آدمی کریں کیوں آدمی اتنا اپنے آپ کو پریشان کریں